السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب جینل ناظرین ڈراما سیریل شدت میں سلطان نے کس طرح سے اسرہ پر الزام لگایا کہ تم شادی کے بعد کسی اور شخص کے ساتھ رابطے میں ہو اسرہ اور مشل کی باتیں سن کر سلطان کو بیچنی ہوتی ہے اور اسرہ کسی کی آئیڈیل رہ چکی ہے اب وہ اسے لنچ پر لے کر جاتا ہے اسے پوچھتا ہے کہ تم اسرہ تو اسرہ بے وکوفی میں سب کچھ بتا دیتی ہے جو سلطان سننا چاہتا تھا سلطان کو بہت وسائع والانچ کیے بغیر یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اسرہ کو بھی گھر پر چھوڑتا ہے اور اب وہ اسرہ کو تانے دے گا اور کہتا ہے کہ آج کل کسی کے روبر ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے تمہاری تنہائی بانٹنے کے لیے اسرہ کو سلطان کی ایسی باتیں بہت تکلیف دیتی ہیں اب وہ اسرہ کو قدم قدم پر تانے دے رہا ہے اسے ٹورچر کرتا ہے کہ تم بد کردار ہو اب اسرہ کو اپنے اوپر لگنے والے الزامت برداشت نہیں ہو رہے سلطان اسے باتیں سناتا ہے اور غصے میں گھر سے چلا جاتا ہے اسرہ اس کے پیشے بھاگتا ہے سلطان آپ غلط سمجھ رہے ہیں آپ میری بات تو سنیں سلطان نخرے لکھانے سے بازی نہیں آ رہا اب اسرہ اس کی منتیں کرتی ہے اور یہ بھول گئی ہے کہ مشل نے مجھے کیا سمجھایا تھا اسرہ کے بھائی نے بھی اسرہ کو پارٹی پر جوان کیا اسرہ کے بھائی نے اسرار کے ساتھ ایک بزنس شروع کیا ہے تو پارٹی رکھیا اس میں سلطان کو بھی اور اسرہ کو بھی انوائٹ کیا گیا پہلے تو سلطان اسرہ کو نخرے دکھاتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اسرہ نے جانے کے اجازت جو مانگی تھی تو وہ کہتا ہے کہ تم چلی جاؤ ہمیشہ کے لئے کبھی ماتا نہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جانا چاہتا تو ہے مگر نخرے دکھاتا ہے پھر چلا بھی جاتا ہے جب وہاں پر گئے تو اسرار اسرہ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو لیدر جیکرز کا بزنس پسند نہیں تھا اس لئے ہم کنسٹرکشن میں آ گئے مگر اسرہ تو کافی سہمی ہوئی ہے کہیں سلطان ہمیں دیکھنا لے پھر سلطان بھی آ جاتا ہے اسرہ تعارف کرواتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے سلطان پھر اسرہ کے بھائی سروت صاحب بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اسرار کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بزنس پارٹنر ہے اسرار سلطان بہت غصہ آیا مگر وہ کچھ بولا نہیں سلطان کے تیور دیکھ کر اسرہ ڈر جاتی ہے اسرار بھی دیکھتا ہی رہ گیا کہ یہ ہے اسرہ کا آئیڈیول تو ناظرین یہ ہیٹ میری آج کی ویڈیو اگر پسند دیئے ہو تو ویڈیو کو لائک پر ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چانل کو سبسکرائب پر لیں